بیچینی ہوتا ہے پھر دماغ کا پشاور موتا ہے یا فریقہ میں ہوتا ہے یا ملکی کسی بھی پھرے اسے میں ہوتا ہے بیچینی پورے ملک میں پھلتی ہے اسے وہ جو انسان کا ذہنی سکون ہے پڑی سرب ہو جاتا ہے یہ ایک چوٹا سانحہ نہیں ہے بہت بڑا سانحہ ہے کیونکہ یہ بہت سارے سانحہات کے بات ہے تب ایک حد ہوتا ہے کب تک کیا کوئی بتا سکتے یا کتنے آدمی چاہیے کتنا خون چاہیے کتنے سر چاہیے کیا کوئی تعداد بتا سکتے اور پھر ہر وقت پشتونوں کی سرزمین پر ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی اور کی سرزمین پر مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پر کی یا شدگردی اگر پورے ملک کا مسئلہ ہے کنے ملک میں صرف ہم کیوں تاگرد ہے یہ ہم صاحب تھوڑے ہٹ کر اور کٹ کر کیوں نظر آ رہے ہیں اس ملک یہی سوال جواب طلب فاول سے بھی اداروں سے بھی پارلیمنٹ سے بھی اور یہاں کے ادارتی نظام سے بھی اس ادارتی نظام میں جہاں تک ہماری سیکریٹی کی بات یہاں تک ہمارے انصاف کی بات وہ تو نہیں ہوتا ہے ہمیں انصاف دلانا ہمیں سیکریٹی دلانا وہ تو نہیں ہے لیکن جب ہماری سزا کی بات ہوتی تو پھر تو ہے پھر تو جند بندے اگر روڈ پر ان منٹ کے لیے ریلی نکالے تو آڈیالا جن میں جائیں گے اگر اگر راوانور کو سزا دینا ہو تو پھر نہیں جائیں گے یہی وہ سوالات ہیں کیوں کہ کام شیرک اب تو سب اٹھا رہے ہیں یہ سوالات اب تو یہ پشتوں کی بات رہی بھی نہ یہ انسانیت کی بات اور پندرہ سالوں سے اس سر زمین یہی پیشاور کا شہر ہر چھے گھنٹے بعد اس میں دبان ہر دو گھنٹے بعد یہ شہر پر ایک لزاتاری ہوا ہے اور چھو بیس گھنٹے کے ہم در یہاں کے لوگوں کے پرخچے اڑا دیئے گئے اور وقت معلوم نہ ہو سکا کہ ہم تو سکتے ہیں اور تعداد معلوم نہ ہو سکتے ہیں ہمیں آج بھی بتائیں کہ ہمیں اتنے پشتوں چاہئے ہم رضا کرانا توڑ کرنے دیں گے ہمیں ٹائم بتائیں دو اتر پچیس تکی دو اتر تیس تکی یہی ہمارا مسئلہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہم اندھیرے میں میں اپنے آپ کا پتہ نہیں چلے ہر کوئی بھی ہو یہاں غیر محفوظ اس غیر محفوظ سمانے اس بدمن سمانے ہم جی رہے ہیں ہونا چاہئے تک ہمیں داد دیا گیا اور الٹا ہماری شہریت پر ہمارے ایڈنڈکارٹ پر اس پر سوالات اٹھائے لگے سوالات ہم نے کرنے اور ہم سے دو پورچھیں اتنے نازک ٹائم میں ایک ہی پارٹی کو ترگیٹ کرنا ایک طرف پارٹا کا انزمان بھی ہو چکا ہے تحفظ مومن بھی پھر ہو چکا ہے اور انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور پھر بھی ایک پارٹی کو اس طرح ترگیٹ کرنا حملہ کرنا تمہارے کرنا کیا آپ اس طرح کے سوالات اس پر آج نہیں ہو رہا ہے اس پارٹی کے ساتھ یہ نازک دور یہ ابھی نہیں ہے یہ جب سے یہ آندرشت گردی شروع ہے تب سے یہ نازک دور میں دے رہی ہے یہاں پر بات سخت ہے لیکن سوچ نہیں کی یہاں پر سیکیورٹی فورسس سے بیس زیادہ پاکستانی علاہروں سے بیس زیادہ اور کسی بیسی کسی بیس زیادہ تمہارے اور آج تک سوال بھی ان پر کرنایا ہے یہ جو سوال آپ نے پوچھ گیا یہی ہم پوچھ لیں یہی ہمارا پیس یہاں کے سیکیورٹی اداروں سے بھی یہاں کے پالیسی مہکر سے بھی آپ لوگ نہیں نشر کر سکتے میں ایک بات کرتے ہیں اور کبھی نہیں نشر کرو وزیرستان میں پیرسے طالبانوں کو لائے جا رہا ہے دو مہینے سے میں چیخ رہا ہوں رمضان کے مہینے میں پی ڈی ایم کے جلسے پر حملہ ہوا کسی کو پتا ہوگا نہیں ایک ساٹھ بندے زخمی ہوں گے گیارہ شہید ہوگی تب سے ہم چیخ رہے ہیں ریٹنز جا رہی ہے ساعتی پروٹوکول میں اگر یہ دیشتگردی ریاست کی ایک مجبوری ہے اگر یہ دیشتگردی ریاست کی ایک پالیس یہ بے شک چلائے لیکن پسطولوں کی سرزمین سے اٹھا دیں چیزیں وہ جہاں بھی ہو ان کے لئے مادل ٹاؤن بنائے مگر ہماری سرزمین پر مزید ہم وہ نہیں کہ برداشت نہیں کر سکتے مطلب زندگی پس نہیں ہے ہماری سرزمین پر موت ہے ہے تو پھر بھی ایسے بھی ہم اپنا موت ہے اس پھو میں نہیں دیکھ سکتے ریزیسٹنس کریں گے مزاحمت کریں گے ہر وقت کریں گے ہر ایک سکرم سکرم پر شکریہ شکریہ مسائلتی کمیڈی کے ساتھ جو مزاکرات جا رہے ہیں اگر آپ کے سامنے بیان کرو شاید آپ بھی مطمئن نہ ہو جائے مسائلتی کمیڈی پہلی آئی لاہور جلسے سے پہلے اس نے کہا آپ لوگ جلسہ کریں جلسے تک کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو اور یہ ہماری ذیمہ داری ہے ذیمہ داری یہ تھی کہ علی وزیر اور دوسرے ساتھیوں کو پکڑا فولیس والے صرف لے گئے پاکہ اس کے سامنے دو فوجی میچر بیٹھے تھے اس کو سوال پوچھ رہے تھے پھر دوبارہ ہم بیٹھ گئے ہم نے یہ نہیں کہا تھا آپ نے خلافر سیکھئے ہم نے کہا چھلو بات جاری ہو شاہے ہمیں تکلیف کیوں نہ پھنچا دوبارہ سوات میں ہمارے ساتھ یہ ہوا پھر کراچی جلسے میں یار اگر کسی کے آنکھیں ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو رہا مطلب وہ جلسہ ناممکن تھا ان کے ذہنوں میں اللہ نے ہمارے لئے ممکن بہا دیا ہمارے ستر کی قریب بندوں کو وہاں ایریسٹ کر دیا ان پر بتھرین تشدد کیا گیا اور پھر بھی ہم جھرگے کے ساتھ بیٹھ گئے حالانکہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک بندے پھراش تک نہیں آئے گا پھر جب ہم بیٹھ گئے صرف ہم نے اتنا پوچھا کہ توڑا بد اتمادی پیدا ہوئی ہے آپ نوٹیفیکیشن لائے کس کی جانب سے آئے گا کیا چاہتے ہوں آج تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں دار اوپر سے ہمارے بندے آخواہ ہو رہے ہیں حیات پر غال گھر سے آخواہ ہو گیا وانہ میں ایک ساٹھ بندے زخمی ہو گئے اور ہوت سارے شہید ہو گئے ان سوالوں کے جواب نہیں دے رہے ہم نے بھی نہیں پوچھا کہ چھلو ان کی نوٹیفیشن یہاں تک نہیں بتا رہے ہیں وہ کہ ہم جرگاہ اس کی طرف سے کر ریاست کی طرف سے آئے ہیں ریاست میں کسی محسوس ادارے کی طرف سے آئے ہیں مطلب اگر ہم بات کرے بھی تو کیا گرنٹی ہو گی یہی وجہ تھی کہ ہم نے کہا تھوڑا آپ اپنی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کوئی اس طرح وضاحت لیا ہے کہ میں اس کی طرف سے بات کر رہا ہوں ہم آپ کے ساتھ تیر بھی پیٹنگ کیلئے اور کوئی بھی سوال ہوں تینکی وری مہدی بودھ سکر اکی بودھ سکر بودھ سکر بودھ سکر